کوئیٹا میں صورتحال ایسی ڈیولپ ہوئی کہ پورا ملک سٹینڈ سٹل پہ رہا اور علمیہ اس سے بڑا یہ کہ پاکستان کی شاید سیاسی تاریخ ایسی ہے یا پاکستان کے اندر دھرنوں کی تحریک چلتے ہی اسی طرح ہیں کہ میتیں رکھ کر معاملات کو کنڈیشنلائز کر دیا جاتا ہے حکومت کے اوپر پریشر ہوتا ہے اور حکومت اس حد تک پریشرائز ہو جاتی ہے کہ نہ صرف مطالبات مانتی ہے بلکہ وقت کا وزیراعظم بھی وہاں پر جانے پر مجبور ہو جاتا ہے سیولائز کنٹریز میں تو اس طرح نہیں ہوتا ہے حسن صاحب تو پاکستان میں یہ کس طرح کی سیاست کا کلچر ہم نے پروان چڑھایا ہے اور ایسے پریسیڈنٹ سیٹ کیے ہیں کہ آج ہر ایک سال کے بعد ہمیں پھر اس طرح کے احتجاج اور احتجاجی تحریکیں دیکھنے کو ملتی ہیں گو لاؤ این آرڈر سیچویشن بھی بہتر نہیں ہے جس کی وجہ سے پبلک کو یہ کرنا پڑتا ہے اور اس کے اوپر وہ مجبور ہوتے ہیں حسن صاحب آپ نے ایک لفظ اسمال کیا کہ سٹینڈ سٹیل پہ کہ حوالے سے نہیں کہنا تو ملک آپ کا سٹینڈ سٹیل والی پوزیشن پوزیشن میں ہیں جس کا ثبوت ہے نیازی صاحب کا مرہوم کا ایک شیر ہے منیر اس ملک پہ آسیب کا سایہ ہے یا منیر اس ملک پہ آسیب کا سایہ ہے یا ایک ہے کہ حرکت تیستر ہے اور سفر ہستہ آہستہ 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 اس ٹینڈ سٹیل والی بات جو ہے وہ اس ملک کے لیے نئی نئی ہے پہلی بات دوسری بات آپ نے کہا احتجاج کا تو جیسی میری تربیت ہوگی یا جیسا میرا مزاج ہوگا یا جیسا میرا ڈینے ہوگا عربی کا ایک محاورہ ہے اس کا ترجمہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں ضرور کہ انسان کی افتاد طبعہ ہی اس کی تقدیر ہوتی ہے یعنی انسان کا ٹیمپرمنٹ ہی اس کا مستقبل بن جاتا ہے سو جس طرح کے لوگ ہوتے ہیں اس طرح کا احتجاج ہوتا ہے ہماری ہر چیز جو ہے ہمارا ایکشن ریاکشن دونوں وہ کروڈ ہیں اس میں سفیسٹیکشن کی کمی ہے اس میں اتدال کی کمی ہے میانہ روی کی کمی ہے توازن کی کمی ہے اور یہ شعور جو ہے نا یہ پیدا ہوتا ہے تعلیم سے اور تعلیم نام کی چیز اس ملک میں موجود نہیں یہ سب سے بڑا جوٹ ہے جب حکوم بتاتی ہیں ہمیں کہ ہمیں شرعہ خاندی آپ یقین کرو آپ کے پوسٹ گیجوئیٹس بھی جو ہے نا ان کی حالت قابل رحم ہے میں نے اپنے ایک پروگرام میں دن پہلے اپنے ہاں میرا خیال ہے منڈے ٹیوزڈے او تین ہوتا ہے تین مغل بوت ون او دیس تری ڈیز یہی سوال آیا تو میں نے ان کو کہا یار ایک انار سو بیمار والی اگر آبادی ہے تو یہاں ایک سو بائیس کروڑ مسائل ہیں ایک اکیلا پرائیم منسٹر وہ جو ایک انار سو بیمار میں نے کہا بائیس کروڑ بیمار وہ کدھر کدھر جائے اپنی فوٹوکاپیاں تو پرائیم منسٹر بانٹ نہیں سکتا اور یہ ایک خاص سرنگ اس میں اس میں لوجک نہیں ہے اس میں منطق منطق نہیں ہے اس میں دلیل نہیں ہے اس میں صرف سرطاپا جذبات کے اور کچھ بھی نہیں ہے مثلا اگر پرائیم منسٹر چلا جاتا ہے اب اس کو اگر سیکیورٹی ایجنسیز کہہ رہی ہیں کہ بھئی ایجنسیز کی بات تو ٹالنا بڑا مشکل ہے نا جی اگر وہ کہہ رہی ہیں کہ بھئی یہ آپ کے لیے مناسب نہیں ہے یہ خطرناک ہے یہ جو بھی ہے ان کی سنیں ان کی سنیں اچھا یا تو وہ جو کہتے ہیں نا کہ عیسیٰ کے پاس موجزہ تھا مردے بھی اٹھ بیٹھتے تھے تو اگر تو انہوں نے اٹھ بیٹھنا ہو تو بالکل مجھے پرائیم منسٹر کو ریسٹ لینا چاہیے چلے جانا چاہیے ایسا نہیں ہو سکتا تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ مسائل کا حل کوئی لانگ ٹرم کو پلاننگ باقی یہ جو اس طرح کی بات ہے ہمارے ہاں تو یہ رواج ہے کہ عام ایک آہ دو تین اس طرح کی بھی معاملات ہو جائیں روک لیتے ہیں اسیمبلی کے باہر آ جاتے ہیں فلانہ ہماری قوم کا ایک اپنا مداج ہے ایک موڈ ہے اس کی ایک اپنی تربیت ہے اس کا اپنا ایک بیک گراؤنڈ ہے سو احتجاج بھی اپنے اپنے طریقوں سے کرتا ہے وضاحت دیتا ہے دیکھو نا آپ مجھے کہو کہ میں چور ہوں میں جواب میں کہوں کہ آپ بھی چور ہو اگر میری کو تربیت درست ہوگی تو میں اپنی چوری کیا آپ کو وضاحت کروں گا کہ بھائی اچھا کیا چوری کی ہے یہ ہے اور اس کا میں بیک گراؤنڈ آپ کو بتاؤں گا اگر میں سچا ہوں ادروائز میں وہی کروں گا جو اس ملک کا کلچر ہے سب لوگ ٹاپ ٹو ٹو یہی کچھ ہو رہا ہے میں نے آج اپنا ایک کولم ریپروڈیوس کیا ہے جی وہ ہے انیس یکم ستمبر انیس و چھانے میں وہ مجھے کسی نے کلڈ ڈلب کی کچھ دوست میں سی آف کرنے باہر گیا ان کی گاڑی نکل سٹینڈنگ کار سٹاپڈ تو اس میں سے ایک ملک کی عمر سے چھوٹے ہوں گے مجھ سے فان چار ساتھ صاحب اترے انہوں نے کہا کہ آپ کا چھانے میں کا کولمہ اس کی فوٹو کاپی لائے ہوں یہ پڑھ کے اپنے کارہین سے پوچھیں کہ چھانے میں سے لے کہ آج تک حالات میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی آئی ہے میں نے ریپروڈیوس کیا ہے کل آپ پڑھ رہے تھا سو یہ دائرے کا سفر ہے یہ ایک دلدل ہے جس میں ہاتھ پاؤں ہم مار رہے ہیں اور دلدل میں ہاتھ پاؤں مارنا بہت خطبناک ہوتا ہے آدمی کے جو غرق ہونے کا پروسس تیز ہوتا ہے اس سے زیادہ گھرےوے لوگوں کے ساتھ کچھ نہیں ہوتا اور جس طرح کے ریولوشنری سٹیپس لیے جانے چاہیے جس طرح کا ریڈیکل کسی قسم ہونا چاہیے اوہ اس ملک میں سلو موشن بھی دیکھ کے ہستا ہوگا یہ تو مجھ سے بھی گئے گی کچھ بھی نہیں بھئی مریر نیازی حرکتیں آنیاں جانیاں خطنیاں بہت حرکتیں تیز تر ہیں سفر آہستہ آہستہ کیا ہے ریورس کا ہے آہستہ آہستہ بھی ہے اور ریورس کا بھی بہرحال یہ جو آپ بات کر رہے ہیں وہ دردناک ہے افسوسناک ہے شرمناک ہے سر افسوسناک افسوسناک بھی ہے شرمناک بھی ہے اس کے اوپر پھر ہمارے جو ارباب اختیار ہیں ان کی بے حصی بھی قابل مضمت ہے لیکن میں اگین ایک چیز پوچھنا چاہوں گا اور ہماری پبلک کے لیے تھرڈ ورڈ کنٹری کے اندر اور پھر اس کے بعد اگر کنڈیشنلائز کر لیا جائے یعنی اگر میں کنڈیشنلائز کر دوں اپنے اس پروگرام کو کہ میں پروگرام اس صورت میں کروں گا اگر میرا ادارہ یہ کرے گا تو ٹھیک ورنہ میں نہیں کروں گا یا اگر کوئی احتجاج کرنے والا کنڈیشنلائز کر دے کہ اگر ملک کا وزیراعظم میرے پاس چل کے آئے گا تو میں یہ دفناؤں گا ورنہ نہیں دفناؤں گا اس کو آپ کس زمرے میں دیکھیں گے کہ کس طرح کی احتجاج کی روش پہ ہم تیسری دنیا کے مالک کے لوگ چل پڑے ہیں ہم اس لیے تیسری دنیا میں نے آپ کو بتایا کہ ایکشن ایکشنز اور ریاکشنز ان کا ایک منظر ہوتا ہے جی ان کے پیچھے ایک تہذیب ہوتی ہے ایک ترہیت ہوتی ہے وہ جتنا لیک کرے گی ہم تو بہت بدنصیب لوگ ہیں کہ اپنے ہی نقصان پہ اپنے ہی ٹائرز جلا کے اپنی ہی سڑکیں برباد کرنے کے بعد اپنے ہی بچوں کے لیے آلودگی پیدا کرتے ہیں یہ روئی ہے نا جی تو جس طرح کا یہ روئیہ ہے یہ یہ پروٹیسٹ کا دکھ درد میں نے تو کہا وہ اپنی جگہ پہ ہے ریالیٹی ہے اس ملک کے جس بندے کو بھی پتا ہے مہا کیا ہوا ہیں ظاہر ہیں وہ سوگوار ہیں لیکن پروٹیسٹ کا یہ طریقہ آئی ڈونٹ ناو حسن صاحب بات اگر گورنمنٹ کی جائے تو گورنمنٹ بھی اپنے لیول پر چیزوں کو اس طرح سے نہیں دیکھ رہی ہے اب اسلامباد جیسے پوش ایریہ میں شہر اقتدار کے اندر ایک بائیس سالہ نوجوان کے اوپر فائر کھول دیا جاتا ہے بائیس گولیاں اس کے سینے میں اتار دی جاتی ہیں اور ملک کا وزیر داخلہ کیابنٹ میٹنگ میں یہ کہتا ہے کہ جی اس طرح کے واقعات تو معمول کے واقعات ہیں تو یہ بے حصی اگر پبلک کے اینڈ پہ ہے کہ پبلک چیزوں کو ریالائز نہیں کر رہی تو ریالائز تو کہ جیسے عوام ہوں گے ویسے ہی حکمران ان پہ مسلط کر دیا جائیں گے تو بات آپ بالکل ٹھیک کر رہے ہیں تاریخ بتا رہی ہیں تجربہ ہے جس طرح کے لوگ ہیں اسی طرح کے حکمران ہیں جیسی بے حصی باقیوں پہ تاریہ ہیں ان پہ بھی تاریہ ہیں وہ کوئی درختوں سے لگے ہوئے آپ نے اتارے ہیں یہ اسی اردگرد کے یہ اسی گند بلاکی اسی افرہ تفری اسی کیوس اسی جہالت اسی بے رہمی اسی صفاقی اسی خودغرضی انہی چیزوں کی پیدا بار ہے ہم ان کا حصہ ہیں وہ ہمارا حصہ ہیں اس میں کونسی بات ہے منحاج القرآن کا آپ نے کیا کر لیا تھا پی این اے کی تحریک میں جو مارے گئے کیا کر لیا تھا جن لوگوں کو لیاقتباغ میں جس کو قتل کر دیا گیا شہید کہتے ہیں شہید کر دیا گیا آپ نے کیا کر لیا تھا بے شمار مقتولوں کی تو تعداد ہی بے نظیر بھٹو شوہر نامدار کہتے رہے میں قاتلوں کو جانتا ہوں پھر اقتدار میں بھی آئے قاتلوں کا کوئی پتہ نہیں سو وے آف لائف ہے ہمارا پتہ نہیں کیوں یہ میڈیا کیوں اتنا کرتا ہے ہم یہ پتہ نہیں بھیکھتا ہوگا یہ مجھے تو اب جب کہتے ہیں بڑا یہ ہوا بڑا وہ ہوا میں تو ادھر سے سنک ادھر سے نکال رہا ہوتا ہوں مجھے پتہ ہے نوبی نوبی مینز اینی نوبی مینز اینی یہ 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 لوگوں کا ہے وہ پچاس سال پینت سال پرانی کہانی روٹی کپڑا مکان روٹی گریہ نصیب نہیں کپڑے کاف نصیب نہیں ہوئی مکان کی میم نہیں ملی دھمالیں اب بھی ڈالی جا رہی ہیں کدھر گیا جولک کی برسی یاد ہے میرا خیال ہے اس ملکی تاریخ میں نہیں جنازہ برسی نہیں اس کے بعد بدر دریج اب جائیں جا کے پتہ کر لیں مہینوں کے انصاف نے کو بندہ نہیں گستہ ہم ایسی ہی ہیں واقعی ملی نغموں میں ہم زندہ قوم ہیں اور ایک پر چمکے سائے تلے بدر دین کا بیٹا بھی ایک ہے بھائیو میری ماو میری فلانو ان کے تن پہ کپڑے پورے نہیں ہوتے پیٹ میں روٹی پوری نہیں ہوتے وہ یہاں سے جا کے ریون فیلڈ سے آ کے رشتے داریاں گانٹتی ہیں وہ تالیاں بھی بجاتے ہیں یہ پورا ایک کیریکٹر ہے نماز کدا نہیں کرنی پابندی اوقات کی خبر کوئی نہیں ٹائم پہ 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 ہی نہیں وہ بڑا خوبصورت شہب منصور ہمارے دوست ہیں ان کی فلم کا جملہ ہے سمجھ نے کے لیے پوری گام وہ کافی ہے کہ حرام جیب میں ڈال کے حلال گوش کرید نکلنے والا آدمی مدب ایسے لوگ کی کمی تو نہیں